اعوذ باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا عنوان ہے کہ مہدی معاود علیہ السلام کی تزدیخ کی تاثیر سے نامرد مرد ہو جاتا ہے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرات یہ واقعہ یوں ہیں کہ یہ جو جنگ ہے بندگی میں ایسی قنمیر رضی اللہ عنہ کی جنگ کی جیسے ابتداء شروع ہوئی اور اس کی جو تیاری شروع کی گئی مختلف روایتیں آپ نے سن رکھی ہوگی ان روایتوں میں جنگ کی تیاری کے لیے ہر ایک کو شوق تھا کہ جام شہادت نوش کریں اور شہید ہو جائیں یہاں پر اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا نام میاں کبیر تھا بندگی میں سید قنمیر رضی اللہ عنہ نے ہجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میاں کبیر تشریف لائے دروازے پہ آپ نے دستک دی بندگی میں سید قنمیر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا باہر تشریف لائے میاں کبیر کو دیکھ کر پوچھا کہ کیوں تشریف لائے ہیں تو میاں کبیر نے بندگی میں سید قنمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بندے کو جنگ میں شریک ہو کر لڑنے کا شوق آپ کے طرف لے کر آیا ہے بندہ چاہتا ہے کہ جنگ میں بندہ بھی شامل ہو اور ہو سکے تو شہادت کا جام بھی نوش کرے یہ امید لے کر آیا ہے اب میاں کبیر کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ دبلے پتلے کمزور مگر آپ کا شوق دیکھ کر بندگی میں رضی اللہ عنہ نے مسکرا دیا ان کو جذبہ شہادت آپ کا دیکھ کر اور جنگ میں شریک ہونے کا جو جذبہ دیکھ کر میاں کبیر رضی اللہ عنہ کو بندگی میں نے دیکھا ان کی حالت یہ تھی کہ اتنے کمزور تھے کہ کبھی زندگی میں آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور آپ کی حالت تھی کہ بکری کے بچے کا اگر کہیں پر خون بھی دیکھ لیتے تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور بیوش ہو جاتے تھے کسی کا خون بھی دیکھ لیتے یہ حالت تھی مگر یہاں پر آپ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں آپ کا جذبہ یہ ہے تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے آپ کے جذبے کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا میاں کبیر سے کہ تزدیخ مہدی کی علامت ہے کہ نامرد مرد ہو جاتا ہے بخیل ہے تو پھر وہ اس کا دل تونگر ہو جاتا ہے اور امی ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے یہ تزدیخ مہدی کی تاثیر ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے جن لوگوں نے مہدی مہد علیہ السلام کی تزدیخ کی ہے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تزدیخ مہدی کی یہ علامت ہوئے ہیں میاں کبیر کے بعد میں پوچھنے پر کہ مجھے میرے گھر میں لڑنے کے لئے جنگ میں گھڑا اور تلوار نہیں ہیں مجھے آپ گھڑا اور تلوار کہیں سے فرام کر دیجئے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ انہیں میاں کبیر سے کہا کہ گھڑا تو میں آپ کو دے رہا ہوں مگر میاں کبیر یاد رکھو جس دن آپ جنگ میں شریک ہوں گے اور دشمنوں سے مقابلہ کریں گے تو آپ باوجود آپ کے آپ کے پاس تلوار نہیں رہے گی مگر آپ جس دشمن سے چاہیں گے آپ تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لے سکیں گے ان سے بھالا اور بچیہ آپ چھین لے سکیں گے آپ میں یہ حوت اور توانائی پیدا ہو جائے گی اس جنگ میں اور آپ لڑیں گے جنگ لڑیں گے اس طرح سے میاں کبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مہدی ماؤد علیہ السلام کی تصدیق کے لیے جام شہادت نوش کرنے کے لیے یہ پیشن گوئی حضرت بندگی میاں سعید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میاں کبیر سے فرمائی اس کے بعد پھر بندگی میاں سعید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو اجازت دی جنگ کی اس کے بعد بندگی میاں سعید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی تو یہاں پر یہ بات آپ کے ذہن نشین کرانا تھا کہ مہدی ماؤد علیہ السلام کی تصدیق کی یہ تاثیر ہے کہ نامرد مرد ہو جاتا ہے بخیل ہے تو سخی ہو جاتا ہے اور امی ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے